بھارت کے لیے بہت بڑی آفر نکال دی ہے جہاں پر پاکستانیوں کے ویزے بہن کر دی ہے اب پاکستانی گھوز بھی نہیں سکتا یو ای میں دوسری طرف ویزا آن آرابل لگا دی ہے پہلے کیا ہوتا تھا بھارت میں ویزا لگانا پڑتا تھا تھا تھوڑا ٹائم لگتا تھا زہر بات ہے ست آٹھ دن مہینہ جو بھی مطلب ٹائم لگتا تھا ویزا پھر واپس آتا تھا پھر بھارتی جاتا تھا یو ای میں دبائی میں اب کیا ہے ادھر جا کے ویزا لے گا ویزا آن آرابل ادھر جا کے ویزا لے لی ہے ائرپورٹ پہ ہی اور سیدھا بھائی تینشنی نہیں ہے تینشنی بس فلائٹ کراو ادھر جا کے ویزا لے لو یہ انڈیا کا مجھے دوستو آج آپ کو ایک خوشخبری کے بارے میں بتارے جا رہا ہوں یہ خوشخبری آئی ہے UAE سے مطلب اگر آپ دبائی جانا چاہتے ہیں تو آپ کو پہلے سے ویزا کی ضرورت نہیں ہے so india has emerged as a patron power it's a it has clients like siri lanka it has clients like bangladesh dhaka colombo katmandu maybe some few in africa but it does have clients that is why 5 سال کا ویزا جو ہے وہ ان کو دیا گیا ہے تو اب ایسا ہو گیا ہے کہ UAE کا ویزا ملنا اچانک سے اور واقعی اچانک سے بلکل مشکل ہو گیا ہے مطلب بہت سارے پاکستانی جو ہیں یہ اس کی شکایت بھی کر رہے ہیں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ UAE کے امیگریشن ڈپارٹمنٹ کے طرف سے نئے اصول بھی بنائے گئے ہیں اور یہاں تک کہ ویزٹ ویزا لینا یا اپنے رشتہ داروں سے جو ملنے جاتے ہیں لوگ ان کو بھی بہت مشکلات جو ہیں وہ درپیش ہیں انڈیا کی پوری کوشش ہے کہ جو پاکستان کے روایتی حلیف ہیں گلف میں اور میڈلیس میں پاکستان کو ان سے الگ کیا جائے اور وہ کوشش کر رہے ہیں پرپاگنڈا کر رہے ہیں سو ہم کیوں سعودی عرب لیے نہیں کہتا تو ہی یہ نہیں کہتا پانچ سال کا ویزا لے پرپاگنڈا کر رہے ہیں آپ کو دیتے ہیں کیوں نہیں کہتا کیوں ہمیں سعودی عرب نہیں کہتا کہ آپ کے لئے پانچ سال کا ویزا ہے ہاں ہمیں سعودی عرب ویزا دیتا ہے اگر ہمارے پاس امریکہ کا ویزا ہو یورپین ویزا ہو ہم سٹیزن ہو ہمارے پاس کارڈ ہو ریزیڈنٹ کارڈ ہو یہ پانچ سال کا مائٹی موزی دیا ہے جی ہی انہوں نے سعودی عرب کی ہے پاکستان سال ہم آپ سے سارتل رہے ہیں یہی جان لیتے ہیں بڑا ہوت ٹوپک بنا ہو ہے ان سوشل میڈیا اس ویل کے پاکستانیوں کو اچانک سے بیزا ملنا چو بند ہو گئے ہی کہ نہیں جی برکل یہ پچھلے دو تیر مہینے سے کافی پاس ہوری ہیں اور اینڈا ہے کہ چیلیٹس کو نہیں مل رہا بزنسمن کو نہیں مل رہا جی ہندوست دوستوں بہت بڑی خبر ہے اہůدھر سعودیا نے پانچ سال کے لیے بھارت کے لیے ویزا آم آرائیول کر دیا تھا اور آب ادھر سعودیا سے بھی ایک قدم آگے بڑھ کے یو ای نے آپ کو پتائیے بھارت یو ای کا کتنا اچھا دوست ہے اور یو ای بھارت رینجل سے بھارت کی مسلم میں سکوٹا ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے بھارت کے لیے ہمیشہ لیے ویزا آم آرائیول کر دیا گیا یعنی اب بھارتی ویزا آن آرائب لے سکتا ہے پہلے سے ویزا اپلائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر یو اے ہم جا رہے ہیں لیکن اب ہر بھارتیوں کا فرض بنتا ہے کہ اگر یو اے ہی نے یہ چھوڑ دی ہے تو اس کا میسیوز نہ کریں وہاں جا کے کچھ اچھا ہی کام کریں تاکہ بھارت کا بھی نام ہو اور یو اے ہی کو بھی اپنے ڈیسیزن پر ریگریٹ نہ ہو کہ ہم نے بھارتیوں کو یہ سو بدہ دی تو غلط ہو گیا دوسری طرف پاکستانیوں کے لئے بہن لگا دیا ہے بہن اوفیسیلی تو نہیں لگا سکتے بٹھا ویزا دینا ہی بند کر دیا گیا ویزا ہی نہیں دے رہا یو اے پاکستانیوں کے لئے ویسے مانا جاتا ہے کہ بھارتیوں کے لئے 25 لاکھ بھارتیوں کا کوٹ ہے اور 15 لاکھ پاکستانیوں کا کوٹ ہے جو وہاں رہ سکتے ہیں یو اے ہی میں کام کر سکتے ہیں بٹھا یو اے ہی نے مائنڈ بنایا کہ ہم زیادہ بھارتیوں کو جنگہ دیں گے اس کے مپپے پاکستانیوں اور بھانگلہ دیسی کیوں کہ پاکستانی بھانگلہ دیسی جا کے کرایمز کرتے ہیں ٹھیک ہے اس لئے تو وہی اب ہم بھارتیوں کا بھی یہ فرض بندہ واہاں جا کے کچھ uڈٹے سیدھے کام نہ کریں سو ہم کیوں ہم سعودی عرب یہ نیہی کہتے ہیں دبائی یہilage نہیں کہتا ہے پانچ سال کا ویزے لے آپ کو دیتے ہم کیوں نہیں کہتا کیوں ہم سعودی عرب نہیں کہتا کہ آپ کے لئے پانچ سال کا ویزہ ہے ہاں ہمیں سعودی عرب ویزا دیتا ہے اگر ہمارے پاس امریکہ کا ویزا ہو یورپین ویزا ہو ہم سٹیزن ہوں ہمارے پاس کارڈ ہو ریزیڈنٹ کارڈ ہو انہوں نے مالکہ تب وہ کہتا ہے انہوں نے آپ کو دیتا ہے they don't trust us anymore why they don't trust us کیوں ہوں ہوں ہمارے اوپر کیوں ہوں ہوں ہمارا کی ساڑا کی مسئلہ ہے یہ questions ہیں میں سمجھتا ہوں question یہ نہیں ہے کہ جو امیر بندہ وہ دبائی چلا ہے question یہ ہے کہ ایک عام آدمی کیوں دبائی اور سعودی عرب نہیں جا سکتا so یہ چیز مجھے as a پاکستانی citizen when i look at it and when i find it how swiftly india has changed its status from a client state to patron state آپ کی سوچ انہوں نے کتنا آرام سے جو اپنا status ہے وہ بدل لیا ٹھیک ہے جی نا بڑے آرام سے بدل لیا status and they are very happy in that status وہ سمجھتے ہیں کہ چیزیں اب ایک اور direction میں جانے والی ہیں چیزیں بالکل ایک اور direction میں جانے والی ہیں ان کے لئے ان کو پتا ہے انڈیا اتنی lucrative market ہے انڈیا کو فائدہ ہے تو ہے ہی ہے UAE کو فائدہ ہے وہ جتنا انڈیا کے قریب ہوگا because ان کو وہ labor چاہیے وہ لوگ چاہیے اور آپ کو پتا ہے I was in میں تھا دبائی میں تو مجھے میرے دوستوں نے بتایا کہ ہمارے لئے جو خوراک آتی ہے وہ آسٹریلیا سے آتی ہے گوشت آسٹریلیا سے آتی ہے so why not from انڈیا جس کی cost ہی کتنی ہے ڈیڑھ گھنٹے کی دو گھنٹے کی ٹھیک ہے جی ایک دو گھنٹے کی جو ہے وہ جہاز ہے جہاز کی drive ہے ایک دو گھنٹے کی جہاز کی drive ہے صرف ایک دو گھنٹے کی جہاز کی ٹھیک ہے نا جناب so یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں ویڈو ختم سیدھی سی بات ہے ان لوگوں نے دنیا میں عزت ایسی بنائی ہے کہ آپ بھارے کنٹری انڈینز کو چاہتا ہے کہ وہ آئیں ہمارے کنٹری کو بھی سوار ہے ہمارے کنٹری کو ڈیویلپٹ کریں اور انڈینز کا مینڈ سیٹ ایسا ہے کہ وہ اگلے کنٹری کو یہ بھی فائدہ شابت ہوتے اور زہر بات وہ پھر اپنا کام بھی کرتے ہیں اور ایک امیمانداری کے ساتھ جا کر ادھر کام کرتے ہیں تب ان کی عزت امیزہ ہونا رائیول کیسے بڑے بڑے دیشوں میں اب بھی مجھے جس طرح ہمارا انکر بول رہا تھا پپر پرپاگنڈر کرتے ہیں مجھے ان چیزوں پر بہت غصہ آتا ہے پڑے لکھیں ان جیسے شاید ہم بھی نہیں پڑے لکھیں جتنا وہ پڑے لکھیں ان کو یہ نہیں پتا کہ پاکستانیوں کی حرکتیں دبائی میں کیسی ہیں ان کو یہ نہیں پتا پاکستانیوں لڑائیوں ادھر کتنی کرتے ہیں ان کو یہ نہیں پتا بھیگ جا کر مانتے ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ ہر طرح کے فساد کی جاڑ کچھ بھی ہو وہ جا کر کار رہے ہوتے ہیں تو پھر ان کو ویزا وہ کیوں دیں ویزا ان کو دیا جاتا ہے جو آرام سے رہ رہے ہوں ویزا ان کو دیا جاتا ہے جو دوسرے کی ٹانگ میں ٹانگ نہ آڑائے ویزا ان کو دیا جاتا ہے ہیں جو اپنا کام کرتے آتے ہیں پھر جاتے ہیں کام کرتے ہیں ان کی یہ روٹین چال رہی ہے ویزا ان کو دیا جاتا ہے جو ٹوریسٹ آتے ہیں انڈیا سے وہ ان کی جو اینا جی ڈی پی بڑھا رہے ہیں جو ادھر جا کے ایلویسمنٹ کی ہوا ہے ہم نے کیا کیا ہم نے خalی بھیک مانگا ہے ادھر جا تھوں در ان کیلئے کیا ہم نے خاص کام کیا ہمارے ہماری چوبیس ڈسٹرک کیوں وہاں غلام بین ہوئے آدھر ان یہ پاکستان کی چوبی جو اچھے لوگ ہوتا رہ رہے ہیں ان کا نام بدنام کرتے ہو پاکستانیوں کا جو اچھے پاکستانی ان کا نام بدنام کرتے ہیں اسی وجہ سے ان کی دیکھا دیکھیں ساری دنیا ہم پہ دھوڑ دھوڑ کر رہی ہے کیوں انڈیا کو ویزت دیا ہے ان کی دیکھو نا پھر پوری دنیا میں کیا انڈیا کا دیکھ لو آپ کا جائے اس کے اوپر کا کہنا ہے اپنے رہے قوموں میں تانا ہوں اور جو اچھے لوگ ہوتا رہے ہیں